تو ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا دا یونیک دنیا میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کنگ کوبرہ سامپ اتنا جہریلہ کیوں ہوتا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دنیا میں پائے جانے والے سب سے جہریلے سامپوں میں کنگ کوبرہ کا نام سب سے پہلے آتا ہے کنگ کوبرہ بھارت میں پائے جانے والا سب سے جہریلہ سامپ ہے اس کے ڈسنے کے بعد قریب آدھے گھنٹے میں انسان کی موت ہو سکتی ہے کنگ کوبرہ کو ناغ بھی کہتے ہیں بھارت میں سامپ کے کاٹنے سے سب سے جہدہ موت کا معاملہ کنگ کوبرہ کے دسنے سے سامنے آتا ہے کنگ کوبرہ میں کارڈیو ٹاکسین اور سینوٹرک اور نیورو ٹاکسین نامت جہر پایا جاتا ہے کنگ کوبرہ سامپ کے دستے ہی باڈی کا نیورو سسٹم کام کرنا بند کر دیتا ہے اس کے بعد انسان کو لکوا مار جاتا ہے کنگ کوبرہ کا جہر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس سے آنکھوں کی روشنی بھی چلی جاتی ہے کنگ کوبرہ سامپ کی لمبائی ایک سے ڈیڑھ میٹر تک ہوتی ہے کنگ کوبرہ پریوار میں تین سو پرکار کے سامپ ہوتے ہیں ان کا جہر سیدھے انسان کے تنتر کا تنتر میں اثر کرتا ہے جیسے ہی کنگ کوبرہ سامپ انسان کو دستا ہے ویسے ہی انسان کا فیفڑا اور دل کام کرنا بند کر دیتا ہے اس کے بعد انسان کی موقع پر ہی موت ہو جاتی ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ کوبرہ سامپ کی گردن کٹنے کے بعد ہوئی انسان کی جان لے لیتا ہے چین میں کچھ مہینوں پہلے ایک ایسا معاملہ سامنے آیا تھا کہ ایک شیف نے کوبرہ سامپ کی گردن کٹ کر اس کا سوپ بنانے جا رہا تھا لیکن کوبرہ کی گردن نے اڑ کر شیف کو ڈس لیا تھا جس کے بعد اس کی جان چلی گئی تھی مرے ہوئے کوبرہ سامپ کے کٹنے سے انسان کا بچنا ناممکن مانا جاتا ہے سامپ کے ڈسنے کی پریکرتی دو طرح کی ہوتی ہے جس میں ایک ہے ڈرائی بائٹ اور دوسرا ہے جہریلا جہریلا سامپ کے ڈسنے کے ساتھ ساتھ انسان کی باڈی میں جہر ڈسچارج کرتا ہے اور ڈرائی بائٹ والے سامپ ایسا نہیں کرتے ہیں میڈیکل سائنس کہتا ہے کسی بھی طرح کے سامپ کے ڈسنے پر ترنت علاج کروانا چاہیے بہلے ہی بھارت کو سپیروں کا دیس کہا جاتا تھا لیکن سامپ کے ڈسنے کی گھٹنا دنیا کے سب سے زیادہ امریکہ میں سامنے آتی ہے حالانکہ امریکہ میں بہتر علاج ہونے کے قارن بہت کم لوگوں کی جان جاتی ہے ڈبلو ایچو کے انسار دنیا بھر میں ہر سال سامپ کے ڈسنے کی پچاس لاکھ گھٹنائیں ہوتی ہیں اس میں سے قریب ایک لاکھ لوگوں کی موت ہو جاتی ہے تو جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب ضرور کر دینا موسیقی